موسیقی کراچی میں جرائیم پیشہ اناثر پھر آپے سے باہر ہو گئے مختلف مقامات پر فائرنگ سے تیرہ افراد زخمی ہو گئے لانڈی میں تکیتی مظاہمت پر نوجوان بلدیا ٹاؤن میں فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے گلستان جوہر میں پولس سے مقابلے کے بعد دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا بیس مہا کی اسیری ختم رہائی کے بعد حمزہ شہباز نے لفظی گولہ باری کر دی کارکنوں سے خطاب میں بولے پوری قوم نے احتساب کے تماشے کا انجام دیکھ لیا حکومتی و حددار براؤڈشیٹ سے کمیشن مانگ رہے ہیں سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی ارکان اپنی جماعت کو ووٹ دینے کو تیار نہیں مسلم اگنون کی نائف صدر مریم نواز کی گھنگرج کہا عمران خان ایک بار ساز بس کر کے آگیا اب ان کے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں سینٹ الیکشن میں حکومت نے دیر کر دی پی ٹی آئی ارکان ہم سے رابطے میں ہیں چیئرمن پیپلز پالٹی براول بھوٹو کا دعویٰ کہا پی ٹی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دے گی عوام کو نالائک اور نا اہل حکمران سے چھٹکارہ دلائیں گے سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ جاری پیپلز پارٹی کے وفت کی ایم کی ایم کے مرکز آمد دو نشستوں پر اپنے امیدوار دزبردار کرانے کی پیشکش کر دی مشترکہ پریس کانفرنس میں ناصر حسین شاہ نے کہا متحدہ کو مرکز میں یوسف رضا گلانی کی حمایت کرنا ہوگی فیصل سبزواری نے کہا سندھ میں بھی پنجاب جیسا موڈل اپنایا جائے تو اچھا ہوگا رابطہ کمیٹی پیشکش پر مشاورت کرے گی سینٹ الیکشن کے لیے خیبر پخونخواہ میں جماعت اسلامی بھی پی ڈی ایم کی ہم نوا بن گئی معاملات تہپ آگئے جنرل نشستوں پر مسلم لگنون جے یو آئی اور ای این پی امیدوار ہوں گے پیپلز پارٹی ٹیکنو کریٹ جماعت اسلامی خواتین کے نشست پر سینٹ الیکشن لڑی گی جماعت اسلامی مرکز میں یوسف رضا گلانی کی حمایت کرے گی موسیقی